بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر کامر عباس آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر سویٹنری کلینک آج آپ کے سامنے گائے میں سیزیرین سیکشن کا کیس کا فولو اپ لے کر آیا ہوں اس گائے کو چیک کیا گیا تھا اور اس کی جو سروکس ہے وہ پوری طرح نہیں کھل رہی تھی اور جب سروکس نہیں کھل رہی تو بچہ باہر نہیں آ رہا تھا تو ہم نے اس کا پہلے کوشش کی بچہ نکال نہیں گئے لیکن جب جہاں سے پوسیبل نہیں ہو رہا تھا تو ہم نے اس کا سیزیرین سیکشن کیا رات کے ٹائم اس کا سیزیرین سیکشن کیا گیا اور وہاں پر لائٹ بھی نہیں تھے تو ہم اس وقت کے ویڈیوز تو آپ کو ساتھ شیئر نہیں کر رہے لیکن آج اس کو چوتھا دن ہے اور ما شاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گائے بلکل فریش ہے ایکٹیو ہے کھاپی ٹھیک رہی ہے تو اس کیس کے اندر ہم نے لیفٹ فلینگ اپروچ استعمال کی اس کو انسیزن دیا بچے کو نکالا روٹین سوچرنگ کی اور بڑا کوشش کی کہ ہم نے اس کو اے سیپٹک سجری کریں اور آپ کے سامنے ہے کہ اللہ تعالی نے اس جانور کی لائف کو سیو کیا اور یہ جانور ما شاء اللہ ایکٹیو ہے کھاپی سیرہ آئے اس کو ہم انٹیبارٹک انسیر کا کور دے رہے ہیں فلویڈ تھرابی بھی ہم نے اس میں کی اور ویڈیو کا مقصد ہوتا ہے کہ جانور کی زندگی کو کیسے بچائے جائے تو ہم نے کوشش کرنی ہوتی ہے اپنی پوری اور اللہ تعالی کے کرم سے جانور کی لائف کو جو ہے وہ بچایا جا سکتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ فلویڈ میں سرجری کامیاب نہیں ہوتی لیکن اگر آپ لگن سے اور اچھی میڈیسن کا بہت اس میں رول ہے میں ہر بارہا کہتا ہوں کہ اچھی میڈیسن استعمال کریں اب تک اس کیس میں ہم نے بہت اچھی میڈیسن استعمال کی اور اللہ تعالی نے کرم کیا اور یہ جانور جو ہے وہ بہترین ہے کھا رہا ہے اور انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائے گا اور ہم اس کے پندرہ دن کے بعد سوچر ریموو کر دیں گے اور نیکسٹ یہ بچہ دینے کے قابل بھی ہوگا انشاءاللہ اور یہ خود نیکسٹ پارچوریشن میں خود بھی اس کی پارچوریشن کے چانسز ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جانور بلکل ٹھیک ہے ٹھانکے بھی ٹھیک ہیں سوچر آپ دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالی کے کرم سے یہ جانور بہتر ہو گیا امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے مفید ثابت یہ ہوگی مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے چینل ڈاکٹر ویٹنی کلینک سے جڑے رہیں السلام علیکم